خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں جنگ کی تحصیل احمد پورسیال کے علاقہ گھیل پورسے محمد عمر فاروق کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کشمیری مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کے موقع پر فوجی محمد رمضان رائے انصر صدیقی اور دیگر مقررین نے خطاب کیے جی ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اڈا گھیل پورسے چیئرمین پاکستان عوامی خدمت پارٹی صاحب زادہ محمد عاصف معاویہ سیال کے حکم پر تحصیل صدر فوجی محمد رمضان خان بلوچ کی قیادت میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈا گھیل پور پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی چوک گارٹس پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے فوجی محمد رمضان خان بلوچ مولانا عرفان حیدری رائے انصر صدیقی مولانا عمر جزدانی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر پاکستان بن کے رہے گا ہم کشمیری مظلوم ماں و بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے حکومت وقت کوئی پالیسی بنائے اور کشمیر کو آزادی دلائے اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے اس موقع پر صفدر میرالی عمران بوسن اشتیاق بوسن شانی خان محمد عاصف بدر جہان بخاری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور معززین علاقہ نے شرکٹ کی اس موقع پر پولیس تھانا گڑھ ماراجہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے مولونا محمد عاصف معاویہ سیال صاحب کے حکم پر جو ریلی نکالی گئی ہے یہ انشاءاللہ پاک فوج کے حق میں اپنے پاکستان کے دفاع میں اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ہم کل بھی پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑتے تھے آج بھی لڑیں گے اور پاک فوج کے ساتھ آئیں اور انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں سے ازار محبت کرتے رہیں گے جب بھی اوپر سے حکم آئے گا انشاءاللہ ہم ان سے محبت کریں گے